چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے اور چاروں نوجوان ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبین، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اَخَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ عَلَىِٰ سَلَّمَ بِمَنْكِ بَئِيَّ اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فقال اور پھر فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر اللہ لگا لی یہ پھر تباہی ہے بربادی ہے یہ راہ گزر ہے منزل نہیں راہ گزر میں آدمی تھوڑے دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلاتے یہ مثال حدود خود دی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سا روکا رہا ہے اور کیا سا روکا رہا آپ کے لکھا جب آپ عرب کے بابشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے ہم تو کئی کئی وقت کفاقہ ہوتا تھا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا سا روکا میری مثال تو سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا قیام تھا انما مسلی کرا کے بن اس سوار کی طرح میری مثال ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سو مراہا پھر چلا جاتا ہے وہ تڑا کہاں اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا کہ بھی زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر دھوکے میں مگئے گی قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے مطاول غرور دھوکے کا سامانہ دھوکے کی تٹی ہے تو بڑی پیاری نظم جو اقبال کی ہے خودی کا سر رہنہا لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی مصرہ ہے کیا ہے تونے مطاہ غرور کا سودا دیکھو تم اس مطاہ غرور کے لیے بھاگ بڑھنا ہے دھوکے کا سامانہ کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائیں تو دنیا میں کوئی برائی نہیں یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت الدنیا مزرعات الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بھو گے تو وہاں کٹو گے نا تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں یہ رہبانیت والی ہے اور ترک دنیا ہی اسلام میں نہیں ہے دنیا کوئی چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر اللہ کے دن کو ظالم کرنا ہے چھوڑنا جیے مانی دارت تو فرمایا الدنیا مزرعات الاخرہ ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاش کرنا ہوں اس کا عجر مجھے وہاں ملے گا جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو برشہ نہیں ہے سرعن قبول کے آخر میں فرمایا مَا حَذِ الْحَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلَعِبٌ کہیں قرآن کہتا ہے مَتَعْ مَتَعْ قَلِيلٌ کہیں کہتا ہے مَتَعْ الغُرُورٌ دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سرعات میں فرمایا مَا حَذِ الْحَيَاتِ دُنْيَا فِي الْآخِرَتِ اللَّهِ مَتَاعْ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برطنے کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے بس اور سرعن قبول کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے وَمَا حَذِ الْحَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلَعِبٌ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لَحْب اور لَعِبٌ کھیل اور کچھ حَذِ نَفْس لَحْب جسے کہتے ہیں لَعِب ہے کھیل اور لَحْب کے اندر کچھ نہ کچھ سنشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر کوئی اس کی نفسانیت کوئی شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبی بابا ہوں وہ لَحْب ہے لَحْبُ لَعِب تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لَحْب اور لَعِب کی اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لَوْقَانُوْ يَعْلَمُ اور کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے